پارکنسن ڈیزیز ہربل ٹریٹمنٹ ویٹ کاؤزز اینڈ سیمٹنز یہاں میں آپ کو پارکنسن ڈیزیز کے متعلق آگاہ کروں گا اس میں دو معلومات دوں گا جیسے ایک ویڈیکل سائنس اور دوسرا طبعہ یونانی سے اور کچھ ایسے الفاظ جو ہمارے انڈین ویورز جو اردو کے الفاظ نہیں سمجھ سکتے تو ان کے لئے میں کچھ انگلیش کے الفاظ بھی یہاں پر استعمال کروں گا تاکہ وہ لوگ بھی سمجھ سکیں اور اردو کے الفاظ بھی استعمال کروں گا تاکہ آپ لوگ بھی سمجھ سکیں now i am going to put two type of information in front of you one is medical science and one is greek medicine based mean herbal medicine پارکنسن's disease is a brain disorder that causes unintended and uncontrollable movements such as shaking stiff knees and difficulty with balance and coordination symptoms usually being gradually and worsened over time as the disease progresses people may have difficulty walking and talking they have also have mental and behavioral changes sleep problems depressions memory difficulties and flatness well virtually anyone called be at risk for developing parkinson's some research studies suggest this disease affects more men than women it's unclear why there are question mark why in medical science but studies are underway to understand factor that may increase a person risk one risk one clear risk is age one clear risk is age try to understand it one clear risk is age although most people with parkinson's first develop the disease after age 60 about 5 percent to 10 percent experience onset before the before the age of 50 early onset form of parkinson's are often but not always inherited and some form have been linked to specific alteration in genes اب یہاں پر ایک چیز سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پارکنسن's بیماری ہوتی کیوں ہے اختیاری ازلات میں غیر منظم حرکات ہونا شروع ہو جاتی ہیں یعنی ایساب کا باز ازلات پر اب جیسے یہ ایساب ہے ہمارے نیروہ ہیں تو نیروہ کا باز ایساب پٹھوں پر اختیار نہیں رہتا یعنی انسان کے ہاتھ پاؤں گردن یا مختلف ایزا مسلسل حرکت میں رہتے ہیں یا اس کے علاوہ اس کی اور مختلف علاماتیں ہیں جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں تو اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اگر وجوہات کو دیکھا جائے تو وجوہات کیا ہوتی ہیں اور دیکھیں اس میں وجوہات اگر دیکھا جائے تو یہ بھی ایک بیماری ہے اور اس کے علاوہ نرف ویٹنس یعنی کہ ایسابی کمزوری اب یہاں پر جو کنٹرول کرتے ہیں نا مومنٹس کو بھرے دماغ کے کچھ حصے تو وہ برائن کنٹرول مومنٹس یعنی وہ یا تو وہ کمزور ہو جاتے ہیں یا وہ کام چھوڑ دیتے ہیں یا وہ مر جاتے ہیں تو نورملی دیز نرف سیلز آر نیرون پروڈیوز این امپورٹنٹ برائن کیمیکل نون ایز ڈوپامین اب یہ ڈوپامین کیمیکل جو پروڈیوز کرتا ہے ہمارا دماغ تو اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے جو ہمارا دماغ کیمیکل پروڈیوز کرتا ہے اس کی پروڈیکشن یہاں پر کم ہو جاتی ہے which causes the movement problems associated with the disease scientists still do not know what causes the neuron to die اب سائنٹس جو ہے وہ اس چیز کو سمجھنے سے کاثر ہیں کہ یہ آخر نیرون مرتی کیوں ہیں یا یہ کمزور کیوں ہوتی ہیں but greek medicine also knows and says the nerve impluses یعنی کہ احسابی تحریک اب جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں اب یہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بیماری نہ تو یہ موروسی ہے یعنی کہ جینیٹک بھی نہیں ہے اور یہ بیماری جو ہے یہ صرف اور صرف احسابی تحریک ہے یعنی احسابی تحریک میں پیدا ہونے والے بلغمی مادوں کی زیادتی کی ایک علامت ہے جس کے لاحق ہونے پر اضلات میں حالت تسکین وارد ہو جاتی ہے جس کو پارکنسنس کا نام دیا گیا ہے علامات تو پہلے ہی میں بیان کر چکا ہوں جیسے حرکات میں تیزی یا کمی سختی توازن کا برقرار نہ رہنا ہم آہنگی میں دشواری چلنے میں بولنے میں دکت پیدا ہونا دماغی اور نفسیاتی بیماریوں کا بڑھ جانا یاداشت میں کمی نیند کا نہ آنا یا بہت زیادہ آنا تھکاوٹ زیادہ محسوس ہونا وغیرہ تو اگر بات اس کی تشخیص کی کی جائے کہ یہ پہچانا کیسے جاتا ہے کہ آیا واقعی یہ بیماری جو ہے یہ پارکنسنس ہے یا کوئی اور بیماری ہے تو اس کے لیے دیکھیں میڈیکل سائنس میں ابھی تک اس کی کوئی بھی تشخیص واضح طور پر نہیں آسکی ہے کہ اس کو کس طرح ہم ڈائیگنوز کر سکتے ہیں there are currently no blood or laboratory tests to diagnose non-genetic cases of parkinson's doctors usually diagnose the disease by taking a person's medical history taking person's medical history and performing a neurological examination if symptoms improve after starting to take medication it's another indicator that the person has parkinson's ان کو وہاں اس کی صرف معلومات سے ہی پتا چلتا ہے کہ آیا یہ بیماری parkinson's ہے یا نہیں ہے اور میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ایسا بھی تحریک ہے اور یہ بھی جان لے کہ یہ مادے کی خرابی سے شروع ہوتی ہے اور خرابی سے شروع ہو کر جب قبض ہونا شروع ہو جاتا ہے ایسا بھی تحریک میں جب مادہ خراب ہو اور پھر اس کے علاوہ قبض ہونا شروع ہو جائے تو اس اس کے نتیجے میں یہ بیماری اپنے پنجے مریض کے اندر گاڑ چکی ہوتی ہے یعنی کہ بیماری بہت حد تک پھیل چکی ہوتی ہے اور یہ صرف ایسا بھی تحریک کا عمل دخل ہوتا ہے اگر آپ علاج کی بات کرتے ہیں یا علاج کی بات کی جائے تو اس کے علاج کی غرض سے ازلاتی گدی علاج کے ساتھ ساتھ گدی ازلاتی علاج بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں اور اقبائے حضرات کے لیے میرا ایک پیغام ہے کہ وہ اس بیماری کے علاج کی غرض سے حب سابر وہ اس میں لازمی دیا کریں تاکہ رتوباتوں کا اخراج زیادہ بڑھ سکے اور اس کے علاوہ اس میں آپ شدید تین تریاق چار چار تریاق اور تین شدید یہ دونوں آپ اس میں ملا کر یہ بھی آپ استعمال کروا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس کے اندر جو ہے کشتہ حقیق دربلادر وہ آپ اس میں استعمال کروا سکتے ہیں جواہر مہرا در یرسہ گمبا ابھی جب یہ میں بات کر رہا ہوں کہ جواہر مہرا در یرسہ گمبا تو یہاں پر بہت سے ایسے اطباع حضرات بھی ہوں گے جو یعنی کہ مستند نہ ہوں تو وہ لوگ اس بات پر سوچنے پر بھی مضبور ہوں گے کہ یہ جواہر مہرا در یرسہ گمبا کیسے بنے گا تو جو مستند اطباع حضرات ہیں وہ تو الحمدللہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ جواہر مہرا در یرسہ گمبا کس طرح بن سکتا ہے تو وہ آپ اس کے اندر استعمال کروا سکتے ہیں اور اس میں ماجون مکوی خاص وہ آپ اس میں استعمال کروا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے اندر آپ ماجون فالس شاہی وہ آپ اس میں استعمال کروا سکتے ہیں تو اس کی ویڈیوز پہلے میرے چینل پر موجود ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں چیزوں کی اور یعنی کہ جواہر مہرا در یرسہ گمبا اس کی بھی ویڈیو موجود ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوسرا اس کے علاوہ اس میں اگر خوراک کی بات کی جائے کہ اس میں کون سی خوراک استعمال کروا سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ اس میں خشک خجوریں چوہاریں انڈا فرائی بڑے کا گوشت کریلا ٹیمارٹر کشمش یا ترش اشیا وہ آپ اس میں استعمال کروا سکتے ہیں اور انار کا رس وہ آپ اس میں استعمال کروا سکتے ہیں دیسی مرک کا گوشت مربع عاملہ پرندوں کا گوشت مربع عام سرسوں کا ساگ وہ آپ اس میں استعمال کروا سکتے ہیں کیونکہ ابھی سیزن بھی سرسوں کے ساگ کا میتھی وہ بھی ابھی تازہ آئی ہوئی ہے وہ آپ اس کے اندر استعمال کروا سکتے ہیں تو یہ چیزیں آپ اس میں استعمال کروائیں اور اللہ کا نام لے کر یہ آپ علاج شروع کریں یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو لا علاج مرض ہو کوئی بھی ایسا علاج یا کوئی بھی ایسا مرض جو مرض ایلوپیتھی میں اگر لا علاج ہوتا ہے تو وہ حرف آخر نہیں ہے ضرور نہیں ہے جس طرح پرکنسنس کا علاج نہیں ہے تو اس چیز کو بھی یہی کہتے ہیں کہ لا علاج مرض ہے لیکن یہ لا علاج مرض نہیں ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پوری ڈیٹیل رکھ دی ہے الحمدللہ اس کے سرکڑوں مریض صحت یاب ہو چکے ہیں تو یہ پرکنسنس کی ڈیزیز جو ہے یہ بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے اس کو ٹپ یونالی میں ریشے کی بیماری بھی کہا جاتا ہے اب یہ بھی یاد رکھیں کہ ریشے کی بیماری صرف ایک چیز نہیں ہوتی ریشا کہ اگر ہاتھ کپ کپ پاتے ہیں تو ریشا ہے ایسا نہیں ہوتا ریشے کی بیماری کی بھی مختلف ایک اچھے طبیب ہیں تو آپ ہر دوا سے مستفید ہو سکتے ہیں